تو آپ کس ڈریم میں ہیں آپ دیند میں ہیں ہوش میں ہیں پتہ ہے کہ آپ کو شاید مار پڑھنی ہے تو آپ ایک بچے کی اوپر پریشر ٹال رہے ہیں اکیب بہت کوشش کی نئے چیف سیلیکٹر وہاپ ریاض نے اور عبیز نے ہاریس روف کو منانے کی ایسی کیا بجا بنی کہ ہاریس روف نے بلکل نہیں دورا اسٹریلیا تو ہر قراری کا خواب ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں پہلیز ہونسٹی سے مجھے جواب دیں آپ سارے جو سن رہے ہیں اگر ہاریس روف مان جاتا لیٹس اے کہ وہ اس ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا حصہ ہوتا تو آپ لوگ سارے کیسا سوچیں کس بیس بھی آپ اس کو منا رہے ہیں ایک پلیئر ہے جو لاہور کلندر کے ڈیولپمنٹ سے آیا پی ایس 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 نے پرفارم کیا آپ نے اس کو ٹی ٹونٹی میں آپ لے کر آئے پھر اس کے آگے جو سفر ہے وہ پی سی بی کا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک پلیئر کو ڈیولپ کرتے ہیں ایک پچھا جو ہے پچھلے ایک ڈیرڈ سال سے وہ فورڈے کا ایک میچ نہیں کھیلا تو آپ کس ڈریم میں ہیں آپ نیند میں ہیں ہوش میں ہیں کہ آپ اس پلیئر کو کہہ رہے ہو کہ آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیل لو ایک کھلیا تھا نا اسے ٹیسٹ میچ تو ڈیرڈ دن میں وہ انفیڈ ہو گیا تھا یہ تو ایسی ہے جیسے آپ اپنا جو پتا ہے کہ آپ کو شاید مار پڑھنی ہے تو آپ ایک بچے کی اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کیا دنیا میں آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیومیسٹک کے پرفارمس کو عزت دینی ہے اور دوسری طرف سے پریشر اس بچے کی اوپر ڈال رہے ہیں جیسے نے دیرڈ سال میں کوئی ایک فورڈے میچ نہیں کھیلا بھائی جان میں بلکل ہو اس کو مشورانی دیتا اور ایک ویٹ یہ آپ نے یہ جو فلیرز ہم بھیجنے ہیں ادر زمباوے یہ فورڈے ہی کھیل لے جا رہے ہیں ہم اس ڈریکشن میں بھی لاہور کلندز موو کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ٹیکنیکل بات تو آکی بہتر بتا سکتا ہے دیکھنا ہم نہیں کسی کو روکتے ہیں دیکھیں ہمارا کام کیا ہمارا کام ابھی یہ جو پانچ ہے یہ کل کو اگر وہاں جاتے ہیں پورا سیزن کھیلتے ہیں واپس آتے ہیں پرفارم کرتے ہیں پاکستان کو کھیلتے ہیں تو ہم کیوں کسی کو منع کریں گے کہ آپ فورڈے نہ کھیل لیں ہم نورڈیز ایڈوائزر اس نے کرگٹ کھیل لی ہے پاکستان کرگٹ بورڈ کا سسٹم ہے اگر انہوں نے کھلانی تھی تو اس کو پھر کیوں نہیں آپ نے کہا کہ آپ فرس کلاس کرگٹ کھیلیں آنکر بھائی اب آپ نے کھرس کانچس میں یہ بات بول تو بھی ہے اور دانستہ طور پر یہ بات بولی ہے کہ ہم نے حفیظ نے اور میں نے آنے سے بات کی تو خود اٹھائی سال کی عمر میں آمد اور وہاں نے ٹیسٹ کرگٹ شوڑی کی اور پھر بکار اور نسبان ان کو دوبارہ پاکستان کرگٹ کے قریب نہیں آنے دیئے تھے اور کل جب پرس کانچس سٹارٹ کی تو وہاں نے پہلا جملہ دولہ شاید اگلور ہو گیا کہ ان لوگوں کو پرارٹی دی جائے گی جو کہ پاکستان کی سرویسز کے لیے حاضر ہوں گے دیکھیں پہلے تو ہر انسان کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ اپنے رول میں رہ کے اس کی ریسپیکٹ کرے اور جو آپ بولتے ہیں آپ اس کی پھر ریسپونسیبیلٹی بھی لیں میری ہمیشہ عادت ہوتی ہے آپ کو بتایا کہ جو بھی چیرمین آتا ہے یا جو بھی سیلیکٹر آتا ہے یا پوچھ آتا ہے اس کو ہمیشہ موقع دینا چاہیے جب وہ اس کے ریزرڈ یا اس کی اپنی کہی ہوئی باتوں بھی اکائم نہ رہے تو آپ کرٹیسزم کو تھوڑا سا محفوظ رکھیں لیکن یہ تو بہت ہی میں سمجھ دا ہوں کہ اس کی کوئی لوجک نہیں ہے کہ آپ حارس راؤں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسریلیا جائے اور ٹیسٹ میچز کھیلیں پھر آپ جو سارے بچے یا جو فرس کلاس میں سارا سال چھے چھے مہینے سیزن کھیلتے ہیں ان کو کیا جواب دیں گے اور کس بیسز کے اوپر میں تو سمجھ دا ہوں کہ وہ اس کی ٹریننگ نہیں آپ نے کی آپ کس پرفارمنس پر آپ اس کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے صرف اتنا بتا دیں اور اگر وہ کئی مان جاتا سیلیکٹ ہوتا تو آپ لوگوں نے ساروں نے ان کی دھدیاں اڑا دینی تھی کہ میرٹ کا بیڑا خرق کر دیا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ڈویسٹک کو ہم عزت دیں گے دوسری طرف آپ نے اس بولر کو سیلیکٹ کر لیا جس میں سال ڈیٹھ سال سے ایک وڈے نہیں کھیلا تو کسی طرف لوجیکلی بیٹھ جائے دیکھیں یہ لاسٹ تین چار مہینے پہلے کی بات ہے تو وہاں ہم گید ایک ٹیم تھی ہماری ٹی ٹین کی اندر تو وہاں پھر ان سے جمبابے کرکٹ سے بات ہوئی کہ کس طرح سے ہمیں بھی بڑا افسوس ہے اس چیز کا جس طرح سے ویسٹرنیز کی کرکٹ یا جمبابے کی کرکٹ جس طرح نیچے گئی تو ان کے ایمڈی سے ڈسکشن شروع ہوئی تو ہم نے اسے کہا کہ ہمارا ایک سسٹم ہے جو کہ ایک ٹیپیکل سسٹم سے آگے بھی بڑھنا پڑے گا تمام ملکوں کو جو سرگل کر رہے ہیں سری لنکا ہے یا بنگلہ دیش ہے تو اس سے بھی انہوں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے پلان کیا گیا جس طرح سے ہم نے پاکستان میں پلئر ڈیولپمنٹ کیا ہے اور بہت سارے پلئیز اس پلیٹ فارم سے پاکستانی ٹیم تک پہنچے ہیں تو اس کے بعد پھر ان سے تین چیزیں ہم نے پرامس کی کہ ہم دس سال کے لیے آپ سے ہماری کمیٹمنٹ ہے کہ ہم آپ کی کرکٹ کو جتہ بھی بہتر کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گے ہم کریں گے اس میں ایک تھا کہ پلئر ڈیولپمنٹ ان کے ہم نے چار شہروں میں کیا پھر ان کی ٹیمیں بنیں ان کا ٹورنمنٹ ہوا اور اس میں سے جو پانچ پلئیز تھے وہ وہاں کی جو فرنچائز تھی ٹی ٹین کی سب کو ایک ایک پلئر ہم نے ان کو دیا جو کہ ان کے پریزنڈ پاکستان نے ان کو کیپس دی تو ان کے لیے بڑا ایک یہ فقر کی بات تھی ان بچوں کے لیے بھی اور کرکٹ بورڈ کے لیے بھی پھر دوسرا یہ تھا کہ ہم اسی پلئر ڈیولپمنٹ سے ہم آٹھ بچے ان کے پاکستان میں بلائیں گے جو کہ ابھی ڈھائی مہینے سے یہاں ٹرینڈ ہو رہے ہیں چار مہینے وہ یہاں ٹریننگ کریں گے اور ان کو اس کابل بنایا جائے گا کہ وہ جا کے نہ کہ فرس کلاس کرگٹ کھیلیں ان کی اور وہاں سے پھر زماغوی کرگٹ میں ایک ایسی سٹرنگ ڈالیں گے جس سے دوبارہ سے وہ ایک ٹیم جو ہے وہ پہلے کی طرح کھڑی ہو جائے اور تیسرا سٹیپ ہے پھر ان کا وہاں پہ ہم نے ہائی پرفارمنٹ سینٹر بنانا ہے جو یہاں ان کے ڈیریکٹر بھی آئے تھے ان کو سارا گائیڈ بھی کیا اور پھر ان کی آگے بھی ان کو لے کے چلیں گے اس طرح سے ہائی پرفارمنٹ سینٹر کو مزید وہ اس طرح کا سسٹم بنائیں کہ جس سے جو ان کی پرابلمز ہیں زماغوی کرگٹ میں وہ ختم ہو سکے کوئی سوال ہے لیکن پلیز ریکویسٹ یہ ہے کہ اس پروگرام سے ریلیٹڈ سوال کیجئے گا تاکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کر سکے اپنی یوت کو اور ان کو امپاور کر سکے ان کا انتخاب کیسے ہو ان کا انتخاب بھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال وہ جب یورک شہر کے لوگ آئے تھے ایک ایم ڈی آئے تھے ان کے ہیڈ کوئرہ پوچز اور آئے تھے تو وہ یہاں پہ ہمیں یہ چاہ رہے تھے کہ وہ یہ ریٹنس کریں کہ یہ پلیئر ڈیولپمنٹ ہوتا کیسے ہے کیونکہ یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے جو آج تک اس لیول پہ دنیا میں نہیں ہوا اور اس کے ریزرٹ بڑے فاسٹ ہے کیونکہ جو آپ کا ٹیپیکل سسٹم ہے کرکٹ بورڈز کا وہ ایک بچے کو کہتا ہے کہ آپ آج کرکٹ شروع کریں تو دس بارہ سال پہ دیکھیں کہ آپ پروفیشنل بنتے ہیں یا نہیں بنتے لیکن آج کا جو دور ہے اس میں بچوں کے پاس یا پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اتنا ویڈ کر سکے تو جب یورکشیر آئی تو پھر ہم نے ٹرائلز ایناؤنس کی جس میں دس بارہ ہزار بچے آئے ان میں سے یہ پانچ بچے ہیں جو کہ ہم نے بائیس لڑکے سیلیکٹ کیے تھے اور چھ سات مہینے بعد پی ایس ایل آ گیا پھر اس میں ہم نے سات لڑکے اپنے سکارڈ میں شامل کیے جس میں تائر بیک بھی تھا جو کہ ابھی نیشنل ٹیم کے ساتھ بھی ایشن گیمز میں گئے اور وہ پی ایس ایل کے سیمی فائنل کے جو مہین او دہ میچ بھی تھے اور جلاد تو ہے یہ بھی پی ایس ایل کا حصہ تھا لیکن آپ کو پتہ ہے جس طرح کہ ہماری تکڑی بولنگ ہے اس میں جگہ بنانا بڑا مشکل ہے تو اب مجھے بڑی خوشی کی بات ہے سلمان یہ بھی ہمارے سے پی ایس ایل بیس میں ہے اکیس میں کھلے دے یہ تین سال سے ہمارے ڈیویلپنٹس پارڈ کے ساتھ ہیں ہاں تین سال سے یہ ہمارے ساتھ ہے یہ ممنون ہے یہ بھی نبی بیہ نہیں ابھی نبی بیہ ہمارے ساتھ گئے تھے جلاد بھی تھا تو میں سمجھ سا ہوں کہ یہ بڑے ٹیلنٹڈ بولنرز ہیں اور ہمیں تو مل جاتے ہیں کیونکہ سارا سال میند کرتے ہیں تو ان کو یہ کہا تھا کہ ایک سو زمبابے کو کہ آپ کو وان فورٹی پلاس بولنرز بھیجیں گے کیونکہ آپ کے جو بیٹرز ہیں وہ جب انٹرنیشنل کرکٹ میں جاتے ہیں کیونکہ ان کی دمیسٹنگ میں پریکٹس نہیں ہوتی تو وہ ایکسرا پیس سے وہ اس کو فیس نہیں کر باتے ہیں ہمارے جو پلیس آپ میں جو آ رہے ہیں زمبابے بڑھا رہے ہیں زمبابے میں ان کا کیا کردار ہوگا کیا کہ وہ فرنچائز ان کو آن کریں گی یا آپ ان کی نیٹر ٹیل کی جاتے ہیں نہیں دیکھیں یہ جو ان کی پانچ ٹیمیں ہیں جو فرس کلاس کرگر کھیلتی ہیں تو ہر ایک ٹیم میں یہ ایک فاس بولر کھیلے گا تاکہ ایکول اپورچونٹی بھی ملے اور جب پانچوں کھیلیں گے تو آپ کو وان فورٹی پلاس جو پیس ہے جو بیٹرز ہیں ان کو کھیلن ہی آئے گی جائے کہ اگر آپ ڈومیسٹک میں اچھی کرکٹ اور اچھے بولرز کو فیس کر سکتے ہیں only then you can be able to handle the international pace and quality balling دیکھیں یہ پاکستان کے لئے ہی کھام کر رہا ہے میں کون سا انڈیا میں بیٹھ کے کھام کر رہا ہے دیکھیں پاکستانی کریگر ٹیم میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں جس نے بھی خدمت کرنی ہے نا اس کی لئے پاکستان نیشنل ٹیم نہیں ہے وہاں پہ آپ کیا خدمت کر سکتے ہیں اب اگر آپ نے خدمت کرنی ہے تو یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے صرف کرٹیسیم کرنے سے یہ کریگر ٹیگ نہیں ہوگی آپ کو گراؤنڈ پہ شام کو گراؤنڈ میں جانا پڑے گا میند کر کے آپ کنٹریبیوٹ اسی طریقے سے کر رہے ہیں جس طرح سے ہم یہ کر رہے ہیں کیونکہ ابیانچلی تو وہ پاکستان ٹیم میں ہی جا کے کھیلتے ہیں ہمارے بلیئرز